میں پہلے ارز کتی سرکار تھے چونکہ ارشاد ہے میں میری اکھی سونیہ ہیں دل نہیں سوندہ صحابی ہے حضرت ایالہ بن مرر رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع دینا دنیونی لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیان واسدے جنگہ دے موقع ہوندے ہاں اکثر کوئی نہ کوئی صحابی تلوار لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمے دے کل کھڑا ہو جاندہ آپ ارام کر دیانو ساری رات پارا دیتا حضرت ایالہ بن مرہ دی جھوٹی لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگے حضرت ایالہ فرمان نے ایک درخت خجیدہ قریب آہ وہ دوڑتا دوڑتا لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چاہ کے جھوکیا تھوڑی دیر جھوکیا رہا پھر دوڑ کے واپس چلا گیا اور یہ تو بات ہو گئی جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت یادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا میرے آقا خجیدہ درخت آیا دوڑتا دوڑتا جھوک کے چلا رہو کیوں آیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے میں میں تو سکتا ہوں کہ تو میں بینکہ میں تو علمی کوئی نہیں لیکن سرکار نے ایسا نہیں فرمایا آپ نے فرمایا بھائی اس ساری زندگی دی حسرت رکھی ہو کہ کاش ایک دفعہ بارگاہ نبیچ حاضری ہوتی انہوں اجازت اللہ نے نہیں دیتی آج میں قریب لیٹھے ہاں آج اس نے عرضو کی تھی کہ مولا آجتا تیرا معبول قریب ہے انہوں نے اجازت دے میں دوڑ کے نبی پاک دے قدم چوبلا اللہ رب العزت نے اجازت دیتی اور وہ دوڑ کے آگے اس نے قدم بوسی کی تھی باپسہ لگے ادرختہ دی خواہش ہون دی یہاں امتی دی بھی خواہش ہون دی ہائے بات ہے کہ کوئی درخت دنیا دا ایسا ہے ہی نہیں سرکار فرماتے نے روح زمین دے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں یہاں نا جانبا ہے کہ میں اللہ رسول اس سارییں سمن دیا جی باتا ہے میں دیکھتا ہاں کہ دینا حضور دی نیندہ احترام کیتا انہوں نے اللہ نے انہوں کی شان دے دیتی مولا علی شیر اکدا کرنا ملو جل کری آپ نے حضور دی نواز نہیں پڑی آپ بیٹے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انہوں نے گوہ دے جب انہوں نے سار مبارک رکھیا حضور سوگے انہوں نے مولا علی شیر اکدا نے نماز پڑھنی ہے لیکن حضور نے جگانہ پسند کوئی بھی نہیں کرتا کہ آرام دے انہوں نے سرکار دے آرام دے خلل نہ آجائیں ان نیندہ بھی صحابہ احترام کرتے نہیں اور جو حضور دی نیندہ احترام کرتا ہوئے انہوں نے اصلی زیادہ کتنا احترام کرتا ہوئے تو آپ میں دے رہے ہیں اور سورج گروب ہو گیا ہے تو نمازہ وہ تب کا احساس ہونے کہ نمازہ چھوڑ دے ہوئے نماز قضاء ہوئی ہے اکھا جو آسو آنے شروع ہو گیا اور آسو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تکی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ناک کیا بھی ایدر کررار کی مسئلہ کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر قضاء ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیتے گی یا اللہ اے علیہ اے تیرے اور تیرے رسول دی اطاعت اچھ لکھتا ہویا انہا لیے سورج واپس لوٹا ہے وہ سورج کی ہے مغرب تو واپس اصل سے آ گیا ہے آپ نے کضاء تو نہیں پڑی ادا ہی پڑی ہے کہ نیمتہ احترام جیتا گیا ہے ایک اور صافی نے انہا دنام ہے حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ مستو الغابہ نے اور اصحابہ دونوں نے روایہ دے کر رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت رہی گئے جدہ آپ انتہیں پہنچے انہیں عمر تھوڑی ہاں حضرت طلحہ دی کہ دوڑ کے آئے حضور دہ حد شمتے نے پیر شمتے نے حد تک یہ نارز کی تھی میرے آنکھاں میں تو ایڈرل بڑا ہی پیار کرنا جو اکھو کے انہیں میں گیتی جانا ہے تو آپ اس کر آئے آپ نے فرمایا جا اپنے والد دی گردن اتار کے لے حضرت طلحہ دوڑ پہ کہ میں اپنے دی گردن اتار کے ہونے لے کے آیا جو تو دوڑے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ لیا فرمایا طلحہ میں رشتے توڑے نہیں آیا میں رشتے جھوڑے نہ آیا چیک کرنا ماں تو سچا ہے ایک وقت ہویا پھر ایک وقت بزریا طلحہ بیمار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پچھا نوازتے چلے گئے جو تو ملے نہ سرکار نے بیکھا کہ نال ارشاد فرمایا کہ طلحہ آخری وقت اور نال اپنے ارشاد فرمایا کہ جنہوں طلحہ فوت ہو جائے میں نے اطلاع دینی ہے میں انہیں دنازہ آکے پڑھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھار آگے حضرت طلحہ اپنے گھارہ لنوا دینے کہ میں ہاں فوت ہون لگتا ہوں اور ہون رات تا ٹائم ہے نبی پاک دے ارام اچھ خلل نہیں دینا تھا ہی آپ ستے ہون کے نہیں جگانا تکلیف نہیں دینے چپ کر کے منو جڑا ہے نہ جنازہ پڑھانا دفن کر دینا ہے صبح دس نہ تھا کہ آپ دی ارام جو ہے وہ ڈیر پیارا ہے اور دوسرا یہودی عوارد گوارد زیادہ نہیں کہ دیں گے ایسا نوے سرکار رات نو آمن اور ساڑھی وجہ تو یہودی حضور نو کوئی تکلیف نہ پہنچا حضرت طلحہ خوت ہو گئے انہاں رات و رات گھر والے نے دفن کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خبر ہم دی گئے آپ دے پیارے ہاں آپ نے فرمایا چلو آؤ انہ دی کبر تے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جنادہ پڑھانے دوبا دینے سی دعا منگنے ہیں سرکار نے دعا منگی دعا کی منگی یا اللہ اطلحہ ہے انہاں الاس حال جو ملاقات کرنی ہے کہ تُو انہاں ویگ کے مذکرہ رہے ہوئے اتن ویگ کے مذکرہ رہے ہوئے یہ حضور دن نین دا عدب کرنے والے لوگ ہیں کتنا طبقہ ایسا ہویا ہے جنہاں اشادی نماز جسے بوضو نال پڑھئے اسے بوضو نال صبح دی نماز بھی پڑھے حضور غوثی آجام دلانے محمول صبح نے کتب ربانی رضی اللہ تعالی چالی سال اشاد بوضو نال صبح دی نماز بڑھ دے رہے ہیں حضرت امام آزب و محریفہ رضی اللہ تعالی اشاد بوضو نال صبح دی نماز چالی سال تک بڑھ دے رہے ہیں کتنے ہزار ہاں آلیا اکرام لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں حکم نہیں فرمایا امت تے اتنی مہربانی ہے کہ آپ کو فرمان دیں کہ میرا دل کرتا ہاں کہ یہ شاید نماز ہے امت دی رات تو بات فرض کرتا اور میری امت لی مشکل ہاں برمائے بیلے لالنمازی شپاہ لے گا اور کی ہو رہا ہے کہ ترتیب دیکھ لو تین صحابی بیٹھے لیں انہوں نے تینہ نے کیا ایک نے کیا میں ساری زندگی روزہ رکھا دوسرے نے کیا ساری زندگی شادی نہیں کرتا دوسرے نے کیا ساری راگ میں سامنا دیکھتا سرکاری دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے تینہ نہ بڑھا لیا اور ماما اللہ جاں محبوب ہاں میں شادی بھی کرتا ہاں رات روزہ رکھنا کدھی نہیں رکھنا ہمیشہ ہمیشہ روزہ نہیں کرتا امت لی عسانی پیدا کرتی کہ رمضان نے فرض نہیں کہ پچھے تھوڑے روزہ رکھو زیادہ رکھو کوئی ضروری نہیں ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں بلکہ کی فرمایا عشادی نماز جس نے جماعت میں پڑھی اس نے عدی رات تک عبادہ نسوا جینا صبح دی جماعت نماز پڑھے گا صبح دو نماز جماعت پڑھے گا پوری رات عبادہ نسوا اللہ تعالی نماز پڑھے گا